علماء اسلام کا فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے جسے امام بخاری نے پورے سولہ سال کی محنت سے مکمل کیا اس بارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک حوصل کر کے دو رکھت نماز ادانہ کر لی ہو بیعت اللہ شریف میں اسے میں نے تعلیف کیا اور دو رکھت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندرج کے لیے قلم اٹھایا اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے جہد بنایا ہے اور چھ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے امام صاحب سفر و حضر میں ہر جگہ دالیف کتاب میں مشہول رہا کرتے تھے اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا دیتے اس طرح دین مرتبہ آپ نے اپنے زخیرہ پر نظر فرمائی آخر دراجم ابواب کی ترتیب اور تہزیب اور ہر باپ کے تحت حدیثوں کا درج کرنا اس کو امام صاحب نے ایک بار حرم محترم میں اور دوسری بار مدینہ منورہ مسجد نبوی منور اور مہراب نبوی کے درمیان میں بیٹھ کر انجام دیا اسی دراجم ابواب کی تہزیب اور تبعیر کے وقت جو حدیثیں ابواب کے تحت لکھتے پہلے غوصل کر کے استخارہ کر لیتے اس طرح پورے سولہ سال کی مدد میں اس عظیم کتاب کی تعلیف سے فارغ ہوئے جامعہ صحیح کے علاوہ امام بخاری نے اور بھی متعدد کتب تحریر کی ہیں موسیقی